میرے دوستوں کے حال آپ صاحب کے میں ہوں موسین ماتی فرماتی تو آج ہم سیکھیں گے سنیک پلانٹ کی لیف پروپوگیشن سنیک پلانٹ کی دوسری ورائٹی ہے جس کو ہم برڈ آف نیسٹ کہتے ہیں اس کا شیف کچھ گول ہوتی ہے جیسے کسی چیز کا گھونسلہ ہوتا ہے کسی پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے اس طرح کی شیف اس لیف پلانٹ کی برڈ آف نیسٹ کہتے ہیں سنسی بیریہ اس کا اصلا نام ہے اسی کی برائٹی ہے سنیک پلانٹ کو دو طریقوں سے ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ایک اس کی لیف پروپوگیشن کے تھرو اور ایک اس کے پپس کے تھرو جب پلانٹ آپ کا ایک سال یا ڈیر سال کا ہو جاتا ہے تو وہ نیچے سے پپس دینے لگتا ہے پودے نے دو پپس دے چکا ہے اور اب اس نے دو پودے اس کے اندر لگے میں ہیں ایک مدر پلانٹ ہے اور ایک اس کا پپ ہے ایک اس نے یہ نکالا ہوا ہے اور ایک یہ نکالا ہے مطلب میں ایک پودا لایا تھا چار سو روپے کا اس کا پاکستانی روپیز میں چار سو روپے کا میں برڈ آف نیسٹ کا ایک پودہ لایا تھا اور اب اس پودے نے مجھے ڈیوائٹ کتنے دو دو یہ خود دو گئے ایک میں نے علیہ دا کیا تین ایک میں نے ریلیٹیف کو دیا چار پانچ چھے اور ایک سات سات پودے اس نے مجھے پفس کے طرح دے دیئے پودے ڈیوائٹ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے لے جی گملا بھی ٹوٹ گیا تو اب ہم کیا کریں یہ کام تو ہونے ہوتے ہیں چلے سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی کہ ہم نے جو لیف پروپوگیشن کرنی ہے ہم وہ جو نئے پتے یا نئے لیف جو اگرے ہوتے ہیں ہم نے ان سے نہیں کریں گے کیونکہ وہ ابھی بھی تہی طرح پکے نہیں ہوتے جو پرانے لیفز ہیں ہم اس سے لیف پروپوگیشن بہت آسانی سے کر سکتے ہیں تو میں نے ایک لگایا بھی ہوا ہے اس کی روٹنگ بھی شروع ہو گیا اور اس نے پیچھے سے پپس بھی دے دیا ہم نے ابھی اس کو بھی ہم چیک کریں گے کہ اس کے نیچے سے کتنے پاپس میں کیسے روٹنگ شروع ہوئی ہے اور آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اس کا کوئی بھی اور لیف پکڑیں گے جیسے یہ اور لیف ہے اس کا ہم نے اس کو کینچی سے لینا ہے کینچی کی مدد سے ہم نے اس کو کٹ لینا ہے سیدھا یہ ہم نے اس کا لیف کٹ لیا اس کے نیچے سے راست نکلتا ہے مطلب اس کے نیچے کوئی لیکویڈ ہوتا ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوں نہیں آ رہا ہو لیکن اس میں لیکویڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو ادھر تو نظر آ رہا ہوگا اس میں کافی رسپڑا ہوتا ہے اس پودے میں اس پودے کے لیو میں تو ہم نے اب اس کو کیا کرنا ہے ہم نے لیو اتار لیا ایک بلکل سیدھا تو یہ ہم نے کوکوپیڈ لے لینا ہے کوکوپیڈ میں پہلے بھی لگایا تھا یہ سنیک بلانٹ کے لیف تو اس میں اس کی پروگرس اچھی رہی تھی تو میں یہ بھی کوکوپیڈ میں ہی لگاؤں گا آپ کے پاس کوکوپیڈ نہ ہو تو سیادی آپ بھل مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں اس میں بھی کوئی ٹینشن کے لی بات نہیں ہے تو ہم نے اس کو ڈرٹ کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اس کے انتر تقریباً آدھا دبا دینا ہے اور اس کو چیزیں تھوڑ سے ٹیک لگا دینا تاکہ یہ ہی لینا اور اس کو دونوں طرف سے کوکوپیڈ اچھی طرح سے کور کر دینا ہے تاکہ یہ لیف ہی لینا تو آپ اس کو رکھ دینا ہے کوئی دو سے تین مہینے بعد اس کی روٹنگ خطبہ خط شروع ہو جائے گی اور وہ پپس نکال لے گا اور پھر ہم اس کو ڈیوائیڈ دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہوتا ہے آپ اس کا پرانے کا انتازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کوکوپیڈ نہیں ہے جو میں نے ابھی نکال لی ہے شوپر سے اور یہ میں نے پہلے نکال لی تھی جب میں نے لگائی تھی اور یہ کالی ہو چکی ہے اور یہ ابھی براؤن ہی ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ ہے دیکھیں بہت اچھی اس کی روٹنگ شروع ہوئی ہے کوکوپیڈ کے اندر اس طرف سے بھی میرے ساتھ سے تین پپس ہیں جو اس لیو نے ہمیں دیئے ہیں تقریباً دو سے تین مہینے کے اندر یہ دیکھیں تین پپس ہیں یہ تین پپس ہی ہیں تین پپس اس مودے نے ہمیں دیئے ہیں دو سے تین مہینے کے اندر آپ پودوں کو ڈیوائٹ کرتے چلے جائیں اور آپ کے پاس ایک پودے سے کتنے ہزاروں پودے بند سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیتا کہ میرے آنے والی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکیں تو اب میں چلتا ہوں خدا حافظ